بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ سب ٹھیک آکھ ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کے دل کی ہر نیک فائش کو دورہ فرمائے آمین سوما آمین یہ صبح صبح جو نا وہ گی والی روٹیاں بنی ہیں آج ناشتے میں اور یہ جی مزیدار سی چٹ پٹی سی جو ہے نا اور جو ہے پیاز کی چٹنی آج ناشتے میں بنائی ہے آج ویسے دل کر رہا تھا چلو پیاز کی چٹنی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اچار لے کے کھائیں اور ساتھ لسی کھائیں تو بہا بہت مزیدار بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہ اور جو ہم لوگ سپیشلی کونڈی وغیرہ ہمیں کوٹتے ہیں اس کا مزا اور ٹیسٹ اور ہوتا ہے اس کا کلر ہر چیز مطبع ہر چیز اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم جو ہے نا وہ اس میں گرائنڈر میں گرائنڈ گھر کے بناتے ہیں اور یہ وہ زیادہ گرائنڈ ہو جاتا ہے اور اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس طرح کوٹ کے آتا ہے محنت سے اور یہ دیکھئے جی میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی سہاتھی جو ہے نا وہ ناشتہ بنا لیا چلو اس کا بھی ناشتہ ہو جائے گا تو یہ جی اس کا انڈا بن کے تیار ہے تھوڑا سا پراتھا لے گی اور جو ہے نا وہ اپنا بریک فاسٹ کر لے گی تو یہ جی چٹنی کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور اس کو گھی میں یا آئل میں جب بھون لیتے ہیں جب پانی بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے تھوڑی سی بھون جاتی ہے پھر اس کا ٹیسٹ اور انہینس ہو جاتا ہے اور مزے کی لگتی ہے آپ لوگ بھی ضرور درائی کیجئے گا اپنے گھروں میں ریسپی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوں گا یوں ہی بیٹے پیٹے اچانک میرا دل کیا چلو میں نے کہا کہ نوڈلز کھاتی ہوں لیکن گھر میں صرف آلو ہی تھے ویڈیوٹیبل نوڈل کھانے کو دل کر رہا تھا لیکن رات کے دس بچے کوئی بھی دکان سے سبزی نہیں ملی تھی گھر میں آلو تھے میں نے گنی مت جانی میں نے کہا جو بھی ملتا ہے بس بہت ہے شکر اللہ کا یہ دیکھیں جی نوڈلز کے پیک جتنے مہنگے ہیں اتنے چھوٹو ہوتے جا رہے ہیں پہلے پندرہ روپیک والا بڑا پیک آتا تھا اور اب وہ پچاس کا ہو چکے اور یہ پچیس کا اور یہ اتنا چھوٹا پیک جو ہے نا وہ اب دینا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اچھا جی یہ جی فائنلی نوڈلز جانا میں نے ان کو نکال کے رکھ لیا ہے پلیٹ میں سائیڈ پیسٹ کا مسالہ اور یہ دیکھیں جی میں نے نوڈلز ایڈ کر دیا آلو جب ہمارے گل گئے تھے آلوم میں نے توڑا سا نمک ڈالا تھا میرے حصے میں آئے ہیں آپ نے آیات اس طرح پڑھنی آپ نے دونوں آیات کے شروع اور آخر میں اول آخر تین تین بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اکتالیس اکتالیس بار ان دونوں آیات کو پڑھنا ہے لکھا ہو ابھی میں نے منشن کر دیا دونوں آیات بھی منشن کر دیا تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور جو ہے نماز پانچ وقت کے آپ نے لازمی پڑھنی ہے سپریے کی بوٹر لے لیجئے گا روز ووٹر کے اس کے پر پھونک مار کے آپ نے اس کو دن میں تین سے پانچ بار جانب وہ یوز کرنا انشاءاللہ طرح فائدہ ہوگا یقین کے ساتھ کرئے گا اور نماز کی پابندی کرئے گا تو انشاءاللہ طرح فائدہ ہوگا جس طرح میں نے جو ہے وہ مجھے بھی فائدہ ہوئے انشاءاللہ تو میں نے سوچا آپ نے کابی بھلاو آپ نے کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چینل پر نہیں چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرنا مت بھولئے گا